اسلام علیکم ناظرین یومِ آزادی مبارک ویورز آج چودہ اغسط ہے اور یہ حقلہ ڈے خان موٹر روی ہے سی پیک ویسٹرن روٹ اور میں اس وقت فتح جنگ روڈ کے پاس کھڑا ہوں جہاں سے فتح جنگ روڈ سی پیک کے اوپر سے گزر رہا ہے آج چودہ اغسط ہے ایک انتہائی اہم ڈیٹ ہے جو تقریباً پچھلے ایک سال سے گردش کر رہی تھی کہ چودہ اغسط کو حقلہ ڈے خان موٹر روی ہے ایم فورٹین کا اناؤگریشن ہوگا لیکن یہ گردش اپنی جگہ پر برقرار رہی اور گردش زمانہ نے اس تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں میرے اکب میں ساون کا پانی کھڑا ہے جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے اور پیچھے این ایٹی فتح جنگ روڈ گزر رہا ہے اور آج چودہ اغسط کو اس کی یہ صورتحال ہے آپ کو دوسری طرف کا بھی منظر دکھاتے ہیں یہ ریلوے لائن ہے جس کا بریج زیر تعمیر ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے میرے اکب میں ریلوے بریج اگرچہ مکمل ہے لیکن ریلوے لائن کو اس پر کنورٹ کرنے کے لیے کم از کم ابھی ایک مہینہ درکار ہے تو ناظرین کیونکہ آج کی تاریخ انتہائی اہم تاریخ تھی تو ہم نے سوچا کہ آپ کو چودہ اغسط پاکستان کے یوم آزادی پر اس پروجیکٹ کی جو ایکچلی پیکج فائف ہے یہ حکلہ سے فتح جنگ تک پچیس کلومیٹر کا ایریہ اس کی اپ ڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں آج میرا ارادہ حکلہ پل پر جانے کا تھا لیکن شدید جو بارش اور کالی گھٹاؤں کی وجہ سے تو رام کینسل کرنا پڑا اس وقت بھی رنج جنگ جاری ہے اور ابھی ہم یہیں سے آپ کو فتح جنگ انٹرچنگ تک اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے بہت شکریہ آپ جیسے ہی ریلوی بریجھے جنگ سے فتح جنگ کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں تو تقریبا جو پانچ سو میٹر کا پیچ ہے وہ ابھی اسفالٹ ہونا باقی ہے اور اس کا ابھی کام جاری ہے کمپیکشن کا کام ہو رہا ہے اور جس طرح کام کی افتار ہے اس سے آئیڈیا لگائے جا سکتا ہے کہ یہ تیس ستمبر سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے گا یہ صرف پانچ سو میٹر کا پیچ ہے جس کے بعد پھر سارا سفر اسفالٹ ہے اور فتح جنگ انٹرچینج تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے صرف ریلوی بریجھ سے پانچ سو میٹر تک اچھا پیچ ہے فیلال جی ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیریجوے مکمل ہے فتح جنگ تک اور اس کے ساتھ اب کارنر سٹون لگ چکے ہیں اور گارڈ ریل بھی لگ چکی ہے صرف اس کی جو گارڈ ریل کے پلر ہیں وہ نصب ہو چکے ہیں اور جو اس کے ساتھ وہ ریل لگنی ہے لوہے کی اس کا کام باقی ہے اور اس وقت بارش جاری ہے اور صبح کے تقریباً آٹھ بج رہے ہیں اور بارش میں یہ ویڈیو بنای جاری ہے اگرچہ مشکل پیش آ رہی ہے لیکن چونکہ پہلے سے پلان تھا کہ چودہ آگست کو ویڈیو بنانی ہے تو ویورز سے وعدہ کیا ہوا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے بارش میں بھی ویڈیو بنائی جاری ہے اور یہ اس طرف سامنے نیو انٹرنیشنل نسلا آواد ائرپورٹ ہے اور یہ خوبصورت کھید کھلیان ہیں تحصیل فتح جنگ کے اور سامنے کھیری مورت کا پہاڑ ہے جو ابھی بارش میں اتنی اس کی ویڈیو بیلیٹی نہیں ہے تو کیریجوے جو ہے وہ جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا وہاں سے لے کر فتح جنگ تک بالکل مکمل ہے آپ بہ آسانی ٹریول کر سکتے ہیں صرف یہ ایشو ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو فتح جنگ روڈ سے جب آپ پنڈی روڈ سے انٹری لیتے ہیں سی پیک پر تو تھوڑا سا تقریبا پانچ اکسو میٹر کے ایرے میں کیچڑ آتا ہے اس کا صرف ایشو ہے باقی آپ پڑے آسانی سے صرف دس منٹ میں فتح جنگ انٹرچینج تک پہنچ سکتے ہیں اس وقت بادل کی گھن گھرج بھی جاری ہے شاید اس ویڈیو میں آپ کو بادلوں کی بھی آواز آ رہی ہو اور ناظرین یہ وہ ایریا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلے پروپوز تھا پنڈی رنگ روڈ لیکن پھر اس کا سکینڈل بن گیا اور اب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو اٹک لوٹ اٹک لوٹ تھا جو ہے اس کی الائنمنٹ کینسل کر دی ہے اور اب جو پنڈی رنگ روڈ ہے وہ اپنی پرانی الائنمنٹ میں بنے گا جو شاید شریف کے دور میں جس کی اپروول ہوئی تھی ورنہ اگر اٹک لوپ یعنی فت جنگ لوپ کی بدستور اپروول رہتی اور سکینڈل نہ بنتا تو یہ وہ مقام تھا جہاں آکے پنڈی رنگ روڈ نے سی پیک ایم فورٹن کے ساتھ آکے ملنا تھا جی ناظرین بارش بھی جاری ہے اور ہمارا سپن بھی جاری ہے انڈی روڈ سے فت جنگ انٹریجنگ تک یعنی جو سیدہ گاؤں تک اور جیسے کہ آپ میرے کپڑوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ بارش ہے لیکن چونکہ ہم نے چودہ اگست کو یہ ویڈیو بنانی تھی اس لیے ہم نے بارش کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ابھی جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ ہے بنگو کنیال بریج جو کہ پچھلی اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں یہ ابھی اسفارڈ کا کام نہیں ہوا تھا لیکن الحمدللہ اس کا اسفارڈ برک بھی مکمل ہو گیا ہے اور بنگو کنیال بریج ابھی مکمل ہے میرے اکپ میں نوہ سٹی کی ہاؤزنگ سکیم ہے جبکہ اس سائٹ پر بنگو اور کنیال کے مشہور گاؤں ہیں ناظرین یہ روڈ انتہائی اہم ہے اگرچہ یہ رورل روڈ ہے لیکن اس کے اردگر آئی سی ایچ ایس نوہ سٹی اور دیگر درجنوں ہاؤزنگ سکیم ہیں اور یہاں انتہائی مہنگے ریٹ پر ارازی دستیاب ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ بریج تھا ماسٹر پلان میں یہ انڈر پاس تھا لیکن بعد میں ہاؤزنگ سکیموں کے مطالبے پر اس کو بقاعدہ ایک بڑے بریج کی شکل دی گئی ہے اور اب نیچے سے کافی چوڑا بریج بنایا گیا ہے ہے یہ انڈر پاسی لیکن کلورٹ سٹائل کو چینج کر کے بقاعدہ بریج کی شکل اس کو دی گئی ہے اور اب یہ ہے کہ جو ہاؤزنگ سوائٹیوں والے ہیں اور جو دیگر اہل علاقہ ہیں وہ اس سے بڑے خوش ہیں کہ ان کو فیوچر کے لیے ایک بڑا بریج مل گیا ہے آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں یہ جگہ اسفال کی رہتی تھی لیکن اب یہاں اسفال کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ جو مقام ہے یہ پنڈی روڈ جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا وہاں سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ فتی جنگ انٹرچینج اور پنڈی روڈ کے درمیان یہ سنٹر ہے اس کا ایک دس کلومیٹر اس طرف جائیں تو فتی جنگ انٹرچینج ہے اور دس کلومیٹر اگر آپ مشرق کی طرف جائیں تو پنڈی روڈ آ جاتا ہے تو یہ اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو چھوٹی جو رورل روڈ آ رہی ہے یہ بنگو کنیال روڈ کہلاتی ہے جو فتی جنگ روڈ ہے جو کتبال کا ٹول پلازا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یہ نکلتی ہے اور یہ ائرپورٹ کے تمام دیہات کو ٹچ کرتی ہے اور یہ سامنے نوہا سٹی زیر تعمیر ہے اور یہ سامنے گنیال اور پنڈی کے دیہات ہیں فرینڈز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پندرہ پلاز فور ہنڈرڈ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام ہٹ کلا سٹارٹ پوائنٹ سے پندرہ کلومیٹر اور پلاز فور ہنڈرڈ میٹر میٹر دور ہے یعنی اس کو آپ تقریباً ساڑھے پندرہ کلومیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ کمپنیوں کی ریڈنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ لوگ کام کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین مارکنگ کا کام بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور یلو لائن یلو لین کی مارکنگ ہو چکی ہے اب وائٹ لینز رہ گئی ہیں جو امید ہے کہ جلدی ہی شروع ہو جائیں گی لیکن ساون کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے کیونکہ ساون میں جو پینٹ ہے وہ ایک دم پر بارش کی وجہ سے اکھڑ جاتا ہے تو جیسی ساون ختم ہوگا اور بارشوں کی سپیل ختم ہوں گے تو یہ وائٹ لین مارکنگ بھی سٹارٹ کر دی جائے گی اور یہ اب فنشنگ سٹیج پر موٹر ہوئی ہے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ گارڈ ریل بھی نسکتے ہیں جی ویوری ہم اس پوائنٹ سے پانچ کیلومیٹر آگئے ہیں اور آگے آگے ہیں اور بیس کلو ویٹر کے پوائنٹ پر کھڑے ہیں اور یہ بھی آپ کو ایک خبر دینی ہے کہ یہ جو نندنا بریج ہے یہ بھی مکمل ہو گیا ہے اور اس کا اسفالڈ برک مکمل ہو گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ابھی نندنا بریج کا اسفالڈ برک رہتا تھا اور میں نے آپ کو آگا کیا تھا کہ افتے دو افتے تک اس بریج کا اسفالڈ برک مکمل ہو جائے گا اور یہ سامنے آپ نندنا بریج دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا برساتی نالا ہے جس پر آگے شاپور ڈیم بنا ہوا ہے جی دوستو تو بلاخر ہم بارش میں ایڈونچرس سفر مکمل کرنے کے بعد فتہ جنگ انٹرچینج پر پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے آپ کھوڑ روڈ کا اور ہیڈ بریج دیکھ رہے ہیں یہ فتہ جنگ انٹرچینج ہے جو ڈھوک سیدہ گاؤں میں واقعہ ہے اور ہم نے یہ آج بیس کلومیٹر کا سفر بارش میں تہہ کیا اور کافی ایڈونچرس یہ جرنی تھا جس کو ہم نے بہت انجوائی کیا ساون کی بارش اور موٹر سائیکل پہ سفر اس کا اندازہ پھر آپ خود ہی لگا سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زیٹکی بی کمپنی کا ایک ٹرولر آ رہا ہے لانگ ویکل اور اس کی اوپر فلیک پاکستان کا لہرہ رہا ہے اور یہ یوم اگست کی چودہ اگست کی آپ کو کہانی بتا رہا ہے تو آج زیٹکی بی کبھی جو سٹاف ہے ان میں بھی اکثریت نے اپنی گاڑیوں پر قومی پرچم لہرہ رکھے ہیں اور یہ جشن آزادی منا رہے ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی کاوش پسند آئی ہوئے گی پلیز سبسکرائب آور چینل لائک انڈ شیئر